اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی وردہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحبو ترضا بے انسلی علیہ ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ آپ کا مذبان محمود الحسن عشربی حاضر خدمت ہے اور اس پروگرام کا جو موضوع ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ہم انہی شخصیات کو اس میں خاص طور پر دعوت دیتے ہیں کہ جن پر ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا کرم بدرجہ اتم محسوس ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے اور خاص طور پر اس پروگرام میں ہم سناخہ حضرات اور انتہائی ہماری خوشی کی بات ہے کہ اس بار علماء کرام اور سماجی شخصیات کو بھی شامل کیا گیا ہے کیونکہ خاص طور پر جو خاص کرم جس کو کہا جاتا ہے وہ شریعت اور طریقت معرفت یہ علم جن کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے ہیں وہی اصل میں نبی کریم علیہ السلام کے وارثین ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کے پیغام کو دنیا پھر میں پہنچا رہے ہیں آج جو ہمارے درمیان شخصیت موجود ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں محبت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے ہمارے استاد ہیں ہم ان سے دین کے مسائل سیکھتے رہتے ہیں سمجھتے رہتے ہیں قرآن فہمی ہمیں ان سے حاصل ہوتی رہتی ہے میری مراد اے آر وائی کیو ٹی وی کہ ایک انتہائی موتبر عالم دین مستند عالم دین علماء کے اسادزہ ہیں علماء کے استاد ہیں اور ایک ایسی شخصیت کہ جو ہمیں بڑی ہی آسانی سے بڑی سہل انداز سے بہت سارے مشکل مسائل کو سمجھا دیتے ہیں اور ان کی بات جو ہے دلوں میں گھر کر جاتی ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل صاحب اسلام علیکم صاحب انتہائی خوشی ہے اس بات کی کہ آج آپ نے انتہائی قیمتی وقت انعیت فرمایا بہت شکریہ بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جلائکہ مستند عالم اس پروگرام میں لوگ جاننا چاہتے ہیں اور خاص طور پر آج آپ کی شخصیت یہاں موجود ہے تو لوگ بہت زیادہ جاننا چاہیں گے بہت سارے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان بھیجے ان میں سے بہت خاص لوگیں چنیدہ ہیں کہ جو اس منصب تک آ پاتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لیتا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شروع سے بچپن سے ہی کوئی کرم ہوتا ہے فیملی بیک گرانڈ ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے کوئی ایسی بات زندگی میں آ جاتی اچانک سے جس سے زندگی تبدیل ہو جاتی اور لوگ جو ہیں دین کی طرف آتے ہیں اور پھر ان کو اللہ حسانیہ بھی کر دیتا ہے تو کچھ بچپن کے حوالے سے اور یہ جو یہ سفر ہوا ایک تائرانہ نگاہ ڈالی جائے مختصر وقت میں کیونکہ ہمیں آج آپ سے بہت سارے سوالت کرنے ہیں اس لیے میں نے پہلی بار کیونکہ آپ سے گزارش کسی بھی اپنے مہمان سے گزارش کی میں چاہتا ہوں کہ زد زد ہم سوالت سے کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے ذکر کی یہ تمام ممکنہ ممکنہ صورتیں ہیں بعض اوقات تو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے عالمانہ گھر ہوتا ہے یا جیسے آستانے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے صاحب زادگان گھر سے ہی شروع سے وہ تعلیم لے کر اور وہ معروف ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو تھا پورا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں ہے ایک عام سے خاندان تھے اور بچپن بھی ایسے ہی گزرا کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں دیگر جیسے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پھر وہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کار فرما ہوتی ہے ایک شخص کو امید بھی نہیں ہوتی اس کو یقین نہیں ہوتا بلکہ اگر اس کو اس کا فیوچر بتا دیا جائے کہ کل آپ ایک داڑی والے ہوں گے عالم دین بنیں گے آپ ٹی وی پہ بیٹھیں گے تبلیغ دین کریں گے تو وہ تاجب سے انکار کرے گا یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو کیونکہ پورا خاندان ایسا نہ ہو تو انسان کو توقع نہیں ہوتی کہ میں اس راستے پہ نکل جاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین سے اٹھا کر اسے کہیں پر بھی عزت کے درجے پہ بٹھا دیتا ہے تو ہمارا بھی ایسی تھا کہ کوئی بچپن ایسا نہیں تھا کہ علم گھرانہ ہو بس پھر وہ ایسے دوستوں نے منصوبہ بنایا کہ چلو یار نماز شروع کرتے ہیں تو مسجد چلے گئے مسجد کے اندر کوئی درز دے رہا تھا اس کے پاس بیٹھ گئے وہ ترغیب ہوئی تھوڑی سی ذہن بن گیا اور بس پھر ایک مذہبی محول کی طرف آ گئے اور پھر اس کے بعد جو اہل سنت میں مسلمانوں میں ایک کمی محسوس کی کہ کچھ ایسے علماء ہوں جو عوامی ذہنی سطح پر اتر کر لوگوں کو دینی مسائل سکھائیں اگرچہ یہ ایسا نہیں کہ بلکل ایسا نہیں تھا لیکن اس میں کمی اور فقدان بہت زیادہ نظر آ رہا تھا کہیں تو دور دور تک ایسے علماء نہیں تھے پھر وہ میں نے علم دین کی طرف رغبت اپنی پیدا کی اور باقاعدہ علوم دینیہ سیکھے اور پھر کیو ٹی وی جوائن کیا اور یہ احسان ہے کیو ٹی وی کا میں مانتا ہوں کچھ فائدے انسان سے اداروں کو ہوتے ہیں اور اداروں سے بہت بڑے فائدے انسان حاصل کرتا ہے اور یہ کمبینیشن جو ہے وہ پھر دین کی خدمت کا بڑا ذریعہ بنتا ہے اور پھر اس نے میرے پیغام کو اور گفتگو کو دنیا تک پہنچایا اور آج تک لوگ الحمدللہ میں ان سے فیض حاصل کرتا ہوں اور وہ ہم سے سیکھتے ہیں مبس صاحب یہ جو گفتگو میں کہتے ہیں نا شری سوخن ہونا کچھ شخص گفتگو کرتا ہے تو کانوں میں رس گھول دیتا ہے اور گفتگو جو ہے وہ دل چاہتے ہیں ہم اس کو سنتے رہے اور سیکھنے کا لوگ جو ایک شوق ہوتا ہے جو گفتگو میں آپ کے جو یا شری سوخنی ہے یا کسی نے کی دعائیں ہیں یا یا بہت زیادہ مطالعہ ہے یا معاشرے کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے کیا وہ جائز میں ہے دیکھیں مجھے مجھے یاد ہے کہ آج سے کم و بیش بارہ سے پندرہ سال پہلے کسی جگہ پہ آپ کا خیطار تھا کسی شادی کی محفل میں تو وہاں پہ آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے فرمایا تھا کہ میری والدہ نے دعا دیتی اس طرح کا کچھ واقع ہے دیکھیں شری سوخن کہ کسی کو گفتگو اچھی لگی وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کو سمجھ میں آرہی ہو آپ عام فہم گفتگو کریں آسان کریں سامنے والے کی ذہنی سطح پر اتر کر کریں اور ایسے الفاظ استعمال کریں جو مانوسط الاستعمال کہلاتے ہیں غیر مانوسط الاستعمال جیسے ہماری علمی ٹرمز ہیں بہت ساری اگر ہم اس کو آسان کر کے بیان نہ کریں تو قبلی کو سمجھ میں نہیں آگا کیا کہہ رہے ہیں منطق میں ہم کلی جزی پڑھتے ہیں میں بولوں کلی ہے یہ جزی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کلی اور جزی تو یہ ضرور ہے یہ ایک تو یہ گوڈ گفٹڈ ہوتی ہے چیز دوسرا بات یہ ہے کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں آپ پروگرامز دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا آسان کر دیا جائے تو میں جب آن ایئر نہیں ہوا تھا تو میں بہت سارے پروگرامز دیکھتا تھا اور دیکھنے کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالی نے ایک اندر چیز رکھی ہے کہ مطلب کسی کی غلطی کو محسوس کر کے چاہے اس کے نزدیک وہ غلطی نہ ہو بعض عالمانہ بیانات بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ پبلک کے اندر اس قسم کے الفاظ سے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا اور پھر میں نے مشاہدہ کیا کہ بہت سارے لوگ خصوصا ہماری ینگ جنریشن وہ علمی بیان کیوں نہیں سنتی اس لیے کہ ان کے جو ذہنی سطح ہے وہ تھوڑی پست ہوتی ہے یہ درچہ سے بہت بلندی مخصوص الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ان کے لیے غیر معنوس ہیں تو اس سے جب باتی سمجھ میں نہیں آئی گے تو لازم بات ہے آدمی پیچھ ہٹے گا جب یہ میں نے چیز محسوس کی تو پھر میں چونکہ بیانات وغیرہ کرتا تھا پہلے بھی تو میں آسان سے آسان تر کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس مشاہدہ جیسے آپ نے فرمایا ماری والدہ یہ دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری زبان میں ایسی روانی اور تاثیر پیدا کر دے کہ جب تو بیان کرے کوئی ہلے بھی نہیں یوں دعا دیتی تھی ہے والدہ تو ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں بھارا تو پھر یہ کہ جب میں نے پروگرام سٹارٹ کیا کیو ٹی وی کے اوپر تو یہ حکام شریعت یہ ایک مشکل ترین پروگرام ہے کیونکہ اس میں کالز آپ کو لینی ہوتی ہیں پھر بروقت آپ کو جواب مرتب کرنا ہوتا ہے ٹائم بالکل مخصوص ہوتا ہے آپ کو نہ پتولہ بولنا ہے نہ پھیلانا ہے نہ بہت ہی کم کرنا ہے اہلِ علم بھی سن رہے ہوتے ہیں ہر طبقے کا آدمی وہ کالاں ہیں ججز ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں بہت سے چیزوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں تنقید نگار بھی ہیں اور آپ کو ان کے سب کے درمیان سے نکل جانا تو پھر وہ جو پہلے کی احتیاط پسندی تھی غورت تفکر تھا مشاہدے کا نچھوڑ تھا وہ یہاں فائدے مند ہوا اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ میری تعریف کر دیں میں آپ کی تعریفیں کروں یہ تو آسان ہے اصل یہ ہے کہ کیا واقعی جو میں کہہ رہا ہوں اس کے نتائج معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ٹریکٹیکلی طور پر وہی ریزلٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو اس میں آپ دیکھیں اکیس سال ہو گئے تقریبا میرے احکام شریعت پوغرہم کو داڑی ہے امامہ ہے مرد ہوں اگر آپ خوبصورت لڑکی بھی بٹھا دیں سہمائی کے بعد لوگ کہیں گے بور ہو گئے اس کو ہٹاؤ دوسری بٹھا دو اور یہ اکیس سال فقہ ہی پوغرہم ہے اور بالکل خوشک موضوعی اگر دیکھا جائے لیکن اکیس سال تک لوگ اگر سن رہے ہیں اور یقینی سی بات ہے کہ ادارہ اگر پوغرہم چلا رہا ہے تو کوئی ویورشپ ہوگی تو چلا رہا ہے خام احبا تو نہیں چلا رہا تو یہ پھر ہر ایک کو ہم سب کو سوچنا چاہیے میں اپنے شاگلتوں کو یہی تربیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو روبے علمی قائم کرنے کے لیے مشکل سا بیان کرو اور کہیں کہ کیا صاحب علمی صاحب اور ان کو سمجھ کچھ بھی نہ ہے بالکل اب ہم ہی ذہنی سطح پر اتر جائیں پھر سمجھائیں گے تو لوگ اصل تو دین کا مقصود ہی یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچے ان کے اصلاح اور اصلاح ہی نہیں ہوگی تو کام کیسے ہوگا ہم محفلوں میں جاتے ہیں ناکھانی کے پروگرام میں جاتے ہیں تو وہاں تو خیر کوئی ایسی چیز ہو جاتی اچانک سے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں تو نہیں پتا سامنے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کبھی کبھی توجہ لیا آپ لائف پروگرام کرتے ہیں اکیلے بیٹھتے ہیں کیمرہ بھی سوچ نہیں ہو سکتا کبھی کبھی ایسے سوال آجاتے ہیں سوال کرنے والے جو کبھی ایک لیبل ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کیسے اپنی ہسی کو کنٹرول کریں کبھی 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 دل چاہتا ہے کہ اس کا سوال سن کے میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک سوال کسی خاتون کا آیا تھا کہ میں سورے ملک پڑھنا چاہتی ہوں میں موجود تھا اس وقت روم بیٹھا تھا آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا لیکن کسی نے کہا نہیں تبارک پڑھا کرو انہوں نے کہا کہ میں دھونڈ دھونڈ کے تھگی ہوں سورے ملک نہیں مل رہی بس میں تو تبارک پڑھ لیتی تو ایسے واقعات ہیں اب یہ ایک قسشن آپ کا ایک بڑا سنجید آتا اس کے بعد اچانک کسی خاتون ان کا فون آ جائے تو اس وقت اس طرح سچ فیشنوں کیسے کنٹرول کرتے ہیں بریک پر جانا بھی آسان نہیں ہوتا اچانک کسی میں تو کنٹرول کرتا نہیں ہوں ہمارے اسماعیل بھائی ہوتے ہیں یہاں پر ڈیریکٹر ہوتے ہیں وہ شروع سے میرے ساتھ ہیں اور وہ میری سکیفیت کو بلکہ وہ جانبوچ کے بھی ایسی کالیں بعض وقت مجھے دے دیا کچھا کوشش ہونی چاہیے کہ میں اسی کا قائل ہوں کہ آپ ایسے پروگرام کریں جیسے آپ پروگرام نہیں کر رہے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور عام نورمل گفتگو کے اندر آدمی کوئی فارمل گفتگو نہیں کرتا وہ بلکہ ایسے عام ہسی بھی ہے بات بھی ہے لیکن شستہ انداز سے چھچورہ پر نہ ہو آپ کے ایک پروگرام ہے لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیملی بھی ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں لیکن یہ ایک فطری تقاضہ ہے کہ جب کوئی ہسی کی بات آتی ہے تو آپ ہس پڑھے اگر کوئی سنجیدہ بات ہے سنجیدہ بعض وقت جلال بھی آپ دیکھیں گے کہ جب خاص طور پر کسی بچے کے ساتھ ظلم کی صورت ہوتی ہے تو میری یہ شروع سے کیفیت ہے اور یہ میری عادت ہے اور میں شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہر ایک کے غم کو یہ سمجھو جس سے آپ کی فیملی کا مسئلہ ہے تو آپ پہ خاص کیفیت تاری ہوگی پھر اس کیفیت کے پیش نظر پھر آپ کو جواب لکھنا چاہیے فتوہ دینا چاہیے جواب دینا چاہیے تو پھر اس سے آپ کے اندر ایک تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے پھر آپ کے جب آپ کے آپ کے فیس ایکسپریشنز ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج ہے آپ کا لہجہ ہے وہ جب آپ کی مسئلے کے مطابق ہوتا ہے تو صحیح تاثر خائم ہوتا ہے تو اس لیے پھر یہ تو ایک فطرتی تقاضی ہے اب ہنسی کے بات اور میں بلکو سنجیدہ ہوگا جیسے پیٹ کے بٹھایا ہوا ہے ایسا کر رہے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا ہنسی کے بات ہیں ہسیں گے بھی لیکن شستہ انداز سے کوئی قواہ قواہ بلد آواز سے نہیں اچھا فقی مسئلے بتانے ہوتے ہیں آپ کو تو زہر سی بات ہے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے تو کمال احتیاط کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں یعنی گفتو کے اندر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں بتانے ہی مسئلہ ہی بتانے اور آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں خواتین بھی ہیں کم عمر لوگ بھی ہیں زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں تو یہ الفاظ کا چناؤ اس وقت کے بتانا تو ہے مسئلہ اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو یہ کیسے اصل میں انسان جب یوسٹو ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جیسے آپ نات پڑھتے ہیں آپ کو کوئی بھی کہہ وہ پڑھ دیں فلان پڑھ دیں فلان تو آپ اس محول کے مطابق اس کو ڈھال کے پڑھ دیتے ہیں یہ ذرا ایک سینسز بھی کام کر رہی ہوتی آدمی کی وہی گوڈ گفٹیٹ کچھ صلاحیت ہوتی ہے اور واقعی ایک محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ چونکہ ہمیں ایک طویل عرصہ گزر گیا تقریباً 34 یارز ہو گیا مجھے اس تبلیغی فیلڈ کے اندر اور میں عوام کو یہ کوئیسن آنسر تو میرے شروع سے یادت ہے جب میں عالم بھی نہیں بنا تھا تب بھی میں بہار شریعت سے یاد کر کے اور لوگوں کو جہاں تک میری علمی حیثیت تھی بتاتا تھا اب دیکھیں ہماری والدہ سیدہ عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کے عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہیں روکا یعنی وہ اپنے پرائیویٹ مسائل بھی سرکار کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں اور سرکار انتہائی محتاط الفاظ میں شرم و حیاء کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے کیونکہ آپ شارعہ علیہ السلام تھے اور کئی سیزیں جو تھیں وہ اموحات المومنین اس کو کور کرتی تھیں تو اب ہمیں مسائل تو بتانے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم شرم و حیاء کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کا میار یہ بنا دیں کہ اس قسم کے مسائل پر ڈسکسی نہ کریں تو پھر جب ایک اونئر کویسٹن آیا ہے یا میں جیسے عام سپیچ کر رہا ہوں ہم ڈسکسی نہیں کریں گے لوگوں تک کیسے بات پہنچے گی تو اس لئے پھر وہ بتانے تو ہوتے ہیں لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ پھر محتاط الفاظ کیونکہ فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں اس میں بچیاں بھی بیٹھ رہی ہوتی ہیں بچے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتا ہیں تو ہمیں سب کے درمیان سے نکلنا ہوتا ہے اور ایسا کلام کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اس کو مطلب شرم و حیاء کے خلاف پر محمول نہ کریں اور مسئلے بھی سمجھ جائیں اچھا ایک سوال جو خیر ابتداب میں کرنا چاہیے تھا صاحب شروع میں تعلیم و تربیت درس نظامی اور کون کون سے اسادزہ معروف اسادزہ جن کو لوگ جانتے ہیں اور کہاں کہاں میں تو پہلے کراچی میں پڑھا مختلف اسادزہ سے کوئی ادارہ باقاعدہ جوائن نہیں کیا تھا مفتی علیہ السفرزوی صاحب ماشاءاللہ اور پھر اس کے بعد پھر میں چلا گیا لاہور جامع نظامیہ رضویہ سے میں نے پڑھا اور اس میں مولانا خادم حسین صاحب رضوی میرے ابتدائی خطوب کے استاد تھے صرف ناف میں دبڑا ان کا ہاں صرف ناف میں کافی الحمدللہ معروف بھی تھے اور ان سے میں نے پڑھی پھر اس کے بعد علامہ صدیق ہزاری صاحب ہیں علامہ عبدالسلطار سعیدی صاحب مفتی عبدالحکیم شرف قادری صاحب ماشاءاللہ اور مفتی گلحمد عطیقی صاحب ابھی پچھلے دونوں آپ کا ویسال ہوا اللہ ان کو جننت الفردوس میں جگہتا فرمائے مفتی اشفاق رضوی صاحب اور ان سب کے مفتی اشفاق رضوی صاحب کے تو غالباً استاد نہیں ہیں لیکن باقی تمام کے استاد ہیں مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب جو نے پچاس سال تو تدریس فرمائی تھی ماشاءاللہ اور بہت ان کے شاگرد ہیں پھر ان سے بھی میں نے علم حاصل کیا تو یہ بڑے بڑے اسادزت تھے اس وقت کے جن سے ہم نے سیکھا اور الحمدللہ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے اخلاص سے کام کرنے والے تھے میں دیکھتا تھا کہ بعض وقت مالی تنگی میں گر کوئی مبتلا ہے یا اور کرائسز میں ہے انہوں نے کبھی دین کا کام نہیں چھوڑا بڑے استقامت سے کیا اور میں جیسے اب کیو ٹی وی سے وابستہ ہوا میں تقریباً اکیس سال سے یہی پر ہوں اگر میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں امامت تو ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کے باقی دیکھنوں لیکن جمعہ تو پڑھنا ہی ہوتا تو پڑھاتا ہوں تو وہاں بھی تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں جہاں پر میں جوائن کرتا ہوں میں استقامت سے رہتا ہوں اور یہ ہمارا استاذ صاحب کی وسیعت تھی آخر میں جب میں آنے لگا نا کراچی تو میں نے مفتی عبدالقیم حضاری صاحب رحمت اللہ علیہ وسیعہ کی کہ استاذ صاحب کو نصیت کر دیں مجھے فرمایا کہ جہاں کام کرو ایک جگہ کرنا اگر تم ادھر ادھر بھاگو گئے نہ تمہاری ویلیو نہیں بنے گی نہ عزت بنے گی نہ تم کام کر سکتے ہو اور واقعی اسی ہوتا ہے جو جہاں فائدہ مفادات دے کے وہاں بھاگ جائے اس کی شخصیت کا وقعر قائم نہیں لیتا میں نام نہیں لیتا ہوں یہ آپ دیکھیں معاشرے میں ایک چینل جوائن کیا اس کو چھوڑ کے وہاں بھاگ گئے وہاں چلے گئے کہاوت بھی پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے ہے نا ایک ہی جگہ کر رہے تو یوں ہوتا ہے یہ بڑے بڑے اسادزہ سے ہم نے پڑھا تو ماشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوئی ان اسادزہ میں سب زیادہ متاثر آپ کو کس شخصیت ہے میں سب سے ہی ہوا میں کسی ایک کا نام لوں گا تو پھر ان کے متعلقین متابعین محسوس فرمائیں گے ہر ایک کے اندر دیکھیں اپنے اپنی کوالیٹی ہوتی ہے کوئی گفتگو بہت اچھی کرتا ہے کوئی تربیت کا انداز کوئی سبق کو بہت اچھا سمجھاتا ہے کوئی محول کے بارے میں بہت اچھا جیسے مفتی منیو رحمان صاحب سے باقاعدہ میں نے پڑھا نہیں لیکن کئی مسائل کے اندر آپ میری رہنمائی کر دیتے ہیں حالانکہ میں منجھا ہوا آدمی کہہ لیں آپ اس کو چونتے سال سے جو آدمی کام کر رہا ہو اور میں پبلک کے اندر رہ کر کام کر رہا ہوں لیکن کئی مسائل میں ایسا ہوا کہ میں نے جب آپ سے اس پر مشاورت کی تو مجھے لگا کہ نہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں واقعی اور ہم اگر اُبھر کر اوپر آ جاتے ہیں تو یہ لفظ تمہیں ذرا ایسے سطحی سے استعمال کر رہا ہوں کہ اوقات نہیں بھولنے چاہیے آدمی کو بڑوں کے سامنے ہم چھوٹے ہی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کبھی آپ نے فتوہ دیا ہو اور پھر کسی نہ آپ کو رابطہ کیا ہو کہ مجھے صاحب ایسے نہیں ایسے کر لیں پھر آپ کیا فوراں سے اس کو فیل کر لیتے ہیں یا اسے اللہ کا بڑا قرآن ہے کہ ایسا ہوا نہیں لگ جی سے زبان ہم سے بالکل ہو سکتی ہے یہ کوئی مطلب نہیں کہہ سکتا کہ میں نقائز سے پاک و صاف ہوں اور مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یہ میرا رب کی ذات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم بھی علیہ السلام معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں باقی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ الگ بات ہے لیکن ہم سے ہو سکتی ہے تو کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ یوں نہیں اس طرح کرنا چاہیے تو اس میں رجوع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی شرم و آر نہیں ہے لیکن اب اتنا عرصہ ہو گیا کرتے کرتے کہ جو اکثر جو عوام کوئیسٹنز کرتی ہیں یا ہمارے پاس ریٹن فارم میں فتوہ لینے کی غرض سے لوگ آتے ہیں وہ ایسے کوئیسٹنز ہوتے ہیں جن میں بارہا پہلے ہی کلام ہو چکا ہوتا ہے لیکن میرے پاس جن کے جدید ترین مسائل بھی آتے ہیں پورے ورلڈ سے جہاں جہاں کیوں ٹی وی جا رہا ہے تو پھر نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب ایک اشتہادی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی سوچ اور فکر کسی اور کی سوچ اور فکر اور آپ کے دلائل کسی اور کے دلائل سے ٹکرائیں اور اس میں آپ ضعیف دلیل کو قبول کر لیں اس نے قوی دلیل کو قبول کیا ہے تو پھر اگر ہمیں اس پر اطلاع ہو جائے تو پھر ریورس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں ہی عزت ہوتی ہے اچھا جیسے کھا نا کسی نے کہ آپ کتنے بڑے انجینیر ہوں پائلٹ ہوں سیاستدان ہوں کسی بھی عوضی سے تعلق ہو آپ کا پھلے پرائم مینیسٹر کیوں نہ ہو کہتے ہیں ماں کو اپنو بیٹا چاہیے ہوتا ہے اور بی بی کچھ چاہیے ہوتا ہے صحیح با آپ کچھ بھی ہوں گے باہر ہوں گے صحیح با لیکن گھر پہ جائیں وہ وہ ہی سیدھے شاہر رہے ہیں اور بیٹے کے لئے والد کے طور پہ رہے ہیں جا مف صاحب میں نے محسوس کہ بحیثیت آلیم دین ہم بھی ایک لوگ جانتے ہیں ناتخانی کے حوالے سے تو ہم بہت ساری جوگر پہ بڑا ریزرف رہنا پڑتا ہے ہم بھی انسان ہیں ہماری بھی خواہش ہوتی ہے ہم بھی کچھ اپنے فیملی کے ساتھ گھومے پھریں یا ہم کہیں بھی جائیں تو تھوڑا سا دل چاہتا ہے کہ آؤٹنگ ہو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو نظارے بنایا ہیں کہیں گھومنے پھرنے کے لئے جائیں کچھ دیکھیں اور ہر جگہ تو تھاریتی بات ہے ایک خاص مخصوص ڈریسنگ میں انسان نہیں رہ سکتا ہے اپنی کمفرٹ کے لئے آسانی کے لئے کچھ ایسے لباس بھی اختیار کرنا چاہتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنی ایک دینی شخصیت اور اپنی شہرت کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کر پاتے اشتناب کرتے ہیں بڑا ریزرف رہنا پڑتا ہے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں یہ ایک شرعی تقاضہ ہے اصل میں کہ امام زہری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم مقتدہ نہیں بنے تھے یعنی لوگوں کے لیڈر نہیں بنے تھے تو ہم ہستے بھی تھے مزاگ بھی کرتے تھے لیکن جب ہم لیڈر بن گئے تو ہمارے لئے اونچی آواز سے ہسنا بھی جائز نہ رہا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی عالم دین کو یا کسی مذہبی شخصت کو ایک مخصوص گیٹ اپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی سے وہ اثر قبول کرتے ہیں تو جب آپ اپنے اطراف کے عرف پر واقف ہیں لوگوں کی کیفیات ان کی طبیعتوں ان کی ذہنی درجات آپ کے سامنے ہیں تو پھر آپ کو ریزرف ہونا ضروری ہے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ستر حلال چیزیں حرام میں مبتلا ہونے کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں تو ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم پینڈ شٹ پہن کر اور ایسے پلیس کے اوپر چلے جائیں جہاں پر عورتوں مردوں کا اختلاط ہے تو پھر لوگوں پر ایک منفی اثر مرتب ہوگا یہ بھی انہی مسئے کہ آپ کو ایک ریزرف ہو کے چلنا پڑتا ہے ورنہ آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ دین کو لے کے چل رہے ہیں لیکن نفس و شیطان کے تابع بھی ہیں زبان کی خواہشات کے تابع ہو کے چل رہا ہے اسی وقت آپ کی زبان کی تاثیر ختم ہوگی حالانکہ اس کی نیت نہ بھی ہو لیکن لوگ بردوانی کا موقع نہ دیں میں نے جیسے کہا جائز بھی ہے موبہ بھی ہے لیکن لوگوں کا اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے میں شادی بھی ہمیں جاتے ہیں اب آپ بھی جاتے ہوں گے جو عقیدت رکھتے ہیں مجھ سب یہ بھی لے لیں یہ بھی لیں یہ بھی اب منع کرتے رہتا ہوں بھردی پلیٹ اب جتنا کھا سکے گا کھائے گا نا آدمی پلیٹ ختم کرنا سنت ہے لیکن اپنا ٹھونس لینا یہ حرام ہے اب ہوتا یہ کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو میزبان لے لے گا وہ کسی نے فوٹو کھینچ کے مجھے بھیجی اور کہا جب علماء کا یہ حال ہے تو عمام کیا کرے گی یعنی آپ نے پلیٹ صاف نہیں کی یہ سوشل میڈیا جس کو دیکھو سوشل میڈیا پہ آ گیا عام ہو گیا ہے پہلے کہتے ہیں کہ پہلے لوگ چھپ کر جو ہے وہ باتروم کی دیواروں پہ لکھ دیا کرتے تھے اب انہی لوگ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گیا ہے تو نام بدل کر جو ہے وہ ہر کسی کے خلاف اپنی بھڑاس نکالا شروع کر دیتے ہیں اچھا سوشل میڈیا پہ کیا حوالے صاحب کچھ فرمائیں کیا ہر کسی کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں جو ان چیزوں کو سمجھتا اس کی اہمیت کو وہ بھی اس کو چلا رہا ہے اور جو اہمیت نہیں سمجھ رہا وہ بھی چلا رہا ہے اچھا یہاں پہ کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ چلو میں جس شہر میں رہتا ہوں کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز آگئی سوشل میڈیا میں اس سے رابطہ کر کے پوچھتا لوں ایک مرتبہ لیکن لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کو شیئر بھی کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں جب حقیقت پتا چلتا ہے تو وہ شرمندہ ہو کے نہ اس سے معافی مانگتے ہیں نہ اس کو دیلیٹ کرتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کبھی تحریف نہیں کرتے کوئی غلط ہی ہو جائے تو ہر کوئی نکل آتا ہے اس کے خلاف بولنے کے لیے کچھ سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے بھی کچھ ارشادت فرمائیے دو طرح کے گروہ اس میں پائے جاتے ہیں بلکہ میں افسر کروں گا کہ آپ کا بھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیش تھا بہت اچھا چل رہا تھا بہت زیادہ اس کی فین فالومنگ تھی اور میں اس پر اکثر آپ کے ابھی بھی دیکھتا ہوں آپ کے پروگرامز بغیرہ فقی مسائل پہ بہت کچھ سیکھنے کو سمجھتنے کو ملتا ہے تو یہ کبھی کبار حیک بھی ہو جاتے ہیں پھر اس کے بھی ایک بہت برے نتائج سامنے آتے ہیں تو کچھ ارشادت فرمائیے تھا یہ حیکنگ تو چلتی رہتی ہے اور وہ حیک کر کے اس میں پھر فہش مواد ڈالنا سب کچھ اور یہ اکثر مسلمان نہیں ہوتے یہ پورے گروپس ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں جتنی ہماری معلومات ہیں جس نے حیک کیا وہ ایسی لوگ تھے کچھ بہرحال تو یہ جو سوشل میڈیا کے پبلک ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو شعور سے آری پبلک ہے نہ علم ہے نہ شعور ہے دوسری وہ جو علم و شعور کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں ازاہ تر دینی طبقات ہوتے ہیں علماء کی صحبت میں رہتے ہیں باقاعدہ خود دینی طالب علم یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں طبقات میں شعور بیدار کیا جائے جو پہلے سے شعور رکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور علم بھی رکھتے ہیں ان کو مزید خوفے آخرت دی جائے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آپ کو آخرت میں حساب دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر مہراج پہ گئے تو اللہ تعالی نے بطور نشانی عذابات قبر دکھائے وہ کیوں دکھائے تھے کہ تانہ زنی کرنے والوں پر عذاب ان کو بھی عذاب قبر فتنہ پھیلانے والوں کو جھوٹ پھیلانے والوں کو بے نمازیوں کو زانیوں کو عذاب میں مبتلا دکھایا گیا وہ اسی لیے کہ ہم اس سے درس حاصل کریں اور جو بالکل عوام شعور سے خالی ہے کہ اگر آپ ایک لاکھ آدمی لے لیں اس میں سے میرے خیال میں دس ہزار دینی شعور رکھتے ہوں گے باقی سب کے سب ایسے ہی ہیں ٹھیلے والے دیگر چیزیں آپ کے اپنے خاندان میں دیکھیں ہم دیکھیں عام لوگ بھی بہت سارے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کچھ ہمارے مذہبی طفل سے بھی لوگ ہیں ایسا لگتا ہے ان کے بس کیمرہ مائک لائٹنگ ہر چیز پہلے سے ریڈی ہوتی ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی ان کو ایشو مل جائے اسی وقت سب سے پہلے میں اس موضوع پر کلام کروں اور قرآن حدیث سے دلائل دے کے اس کا رت کروں اور سب سے پہلے میں مشہور ہو جاؤں اور شہرت اور یہ تمام چیزیں جہاں بہرحال اب کسی کی نیت پر تو ہم شبہ نہیں کر سکتے ہیں جلدی مطلب یہ جو آپ نے جواب آتا ہے نا محول کریٹ کیا محول بنایا یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی عقیدے کے اعتبار سے اختلاف ہو علمی اختلاف ہو اور وہ جیسی کوئی غلط بات آئی تو چلو اس کے ڈیفینس کے لئے کسی مخصوص مکتب فکر کے یا مخصوص اپنی اسلامی کوئی تشخص ہے ہمارا اس کو پامال کیا جا رہا ہے تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے لیکن جو میں دوسری بات ارز کر رہا ہوں اور اس میں میں کوئی شرمار محسوس نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے علمی طبقے میں بھی وہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا جو کرنا چاہیے ہمارے بیانات کے موضوع وہ نہیں ہیں جو بچوں کے اندر ایورنس پیدا کریں ایک خوف خدا پیدا کریں لازم بات ہے جب آپ کسی کو کچھ نہیں سکھائیں گے اور کرنے والے کو گالیاں بکھیں گے انہیں جہنم کے وعید سناتے رہیں گے تو وہ بچارہ کیسا دور ہٹے گا آپ ان کو بتائیے نا کہ کیا غلط ہے آپ کیا غلط کر رہے ہیں اس کا آخرت میں کیا خمزیازہ بگتنا پڑے گا پھر ان کو توبہ کا مطلب بتائیں توبہ کا طریقہ بتائیں یہ چیز میں تقریبا جتنے بیانات کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خطاؤں پر گناہوں پر کلام کروں احساس دلاؤں اور پھر ہم اس کو لے کر آتے ہیں کہ ایک پلٹ فارم کی طرف کہ اب یہ تمہیں آپ کو کرنا کیسے ہے یہ نہیں یہ پلٹ فارم ہے یہ یہ چیزیں ہیں آپ ان کو اختیار کریں آپ کو فائدہ ہوگا یہ چیز نہیں ہو رہی اب اگر ہمیں ایک بیان کر رہے ہیں فضائل پر بیان اچھی بات ہے خرابیاں پھیلی ہوئیں ان پر نہیں کریں گے تو خرابی دور کیسے ہوگی اب میں کبھی وہ کوئی ساز بہو کے بارے میں کوئسن آئے جواب دیتا ہوں تو لوگ ہستے ہیں کہتے ہیں مصطاب آپ لگتا عورتوں کے درمیانی بیٹھے رہتے ہیں اب ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے خاندان میں مشاہدہ کیا لوگ کوئسنس کرتے ہیں اس سے میں نتیجہ اخص کرتا ہوں کہ معاشرے میں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے جب وہ اس پر کلام کرتے ہیں تو تقریباً اگر سو فیملیز ہمیں سن رہی ہیں تو ففٹی فیملیز کے اندر تو وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واقعی تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے اس سے لوگ اصلاح کی طرف آتے ہیں میں یوکے میں گیا ایک خاتون تھی ایک مشہور ہمارے نات خان تھے ان کے کزن تھے وہ آئے باروی کا موقع تھا تو میرے بیان میں سرکار کے فضائل و کمالات کے بعد پھر مسائل کے طرف بھی آتا ہوں معاشرے کے اصلاح کے طرف تو جب میں نے سمجھایا زوجہ کے حقوق کے اور غلطی پر معافی وہ گئے معافی مانگی انہوں نے اپنی زوجہ سے تو ان کے زوجہ نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جب تک آپ یہاں ہیں میرے شوہر کو ساتھ رکھئے گا یہ تو ایک بیان میں انسان بن گیا آپ اس کو پکا کر دیں گے اللہ موسیقا میں نے ایک چیز محسوس کی جو میں ابھی بہت زیادہ اس کی کمی محسوس کرتا ہوں آپ نے ایک دفعہ خطاب میں نے آپ کا دیکھا تھا تو آپ نے اپنی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے کہا تھا کہ آپ موضوع کی تیاری کر کے نہیں آتے موسیقا موسیقا میرا اپنا ہی مشاہدہ رہا ہے کہ پنجاب سے اور دیگر شہروں سے کچھ خطبہ ہمارے شہر کراچی میں فجر کی نماز میں بہت بڑی مساجد کو بلکل مکمل پیک ان کے خطاب کو سننے فجر کی نماز میں اور نیچے مسجد مسجد کا برامدہ نیچے بیسمنٹ اتنی بڑی مسجد پوری فل پہ رکھنے کی جگہ نہیں یعنی اگر کوئی گفتو کرنے والا اگر آتا ہے اور تیاری کے ساتھ آتا ہے لوگ سننا چاہتے ہیں لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں کوئی ہو تو صحیح سامنے گفتو کرنے والے یہ جو ماحول یہ کیفیت ہے جو آپ کی خطاب سے میں نے ایک دفعہ محسوس کی تو یہ آپ جو آپ کے معاصرین ہیں یا آپ کے آنے والے طلبہ ہیں یا وہ جو دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گفتو کو اپنے خطاب کو کس طرح سے موثر بنائیں کہ لوگ ان کے بھی گفتو کو سننے میں شریک ہوں تلچس پی لیں ان کی طرف آئیں صحیح شکایت نہ رہے نا بعض لوگ دیکھیں ناراض ہو جاتے ہیں ان باتوں پر میرا مقصود تنقید برائے تنقید نہیں ہوتا تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اور میرے گردر میں کوئی سریعہ نہیں ہے نہ کوئی بڑا پنے اگر کوئی میری بھی اصلاح کرے گا مجھے پگول کرنی چاہیے سب میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں ہمارے شعبہ ناتخانی کے حوالے سے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی حکمل صاحب جیسے ناتخانوں سے ناراض ہیں نالا ہیں یا ناتخانی سے نالا ہیں ملکل ایسا نہیں ہم نے خود مفتی صاحب کو نات سنتے ہوئے اور مناقب سنتے ہوئے دیکھا ہے اور عشق باری میں بھی دیکھا ہے اور آپ کو کلیفز دیکھنے تو محرم کے جو AIRB Digital کے پروگرام وہ بھی آپ دیکھئے گا نات سے بھی محبت ہے ناتخان سے بھی محبت ہے ہم سے جسرا محبت کرتے ہیں بلکہ مجھے ہر سال ایدی بھی دیتے ہیں مفتی صاحب میرے بچوں کے لئے اور جب جب پتا چلا کہ اضافہ ہوگا ہے اولاد میں تو اس کے لئے ہمیشہ انہوں نے دیا ہے اور بڑی محبت سے ملے اور مفتی صاحب نے جب بھی اس بات اس بارے میں بات کی ناتخانی کے حوالے کہا کہ میں ناتخانی کے بھی خلاف نہیں ہوں نہ ناتخان کے خلاف ہوں کیونکہ جو ماحول آ رہا ہے اس حوالے سے اس کی جو خامیہ ہیں جو معاشرے کا جو مصبت پہلوں نہیں ہے ایک طرح سے اس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں تو میں نے دونوں باتوں کو جوڑ دیا کہ علماء کی طرف کیوں لوگوں کی توجہات کام ہو گئی ہیں اور ناتخانی کی طرف کیوں زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کے جو اثرات کیوں مربطب ہو رہے ہیں تو اگر مفتی صاحب اس کو تھوڑا سا دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے دینی اداروں میں تربیت کا بہت فقدان ہے سلیبس پڑھانا نفس کتاب کو نفس مسئلہ کو سمجھانا یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن جب ایک شخص پہلے تابع ہوتا ہے پھر وہ مطبوع بنتا ہے ملگومنس لیڈر کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے تو ہم اس کو تابع رکھ کر تو سب کچھ کر رہے ہیں جب وہ مطبوع بنے گا تو کیا ہوگا جب پبلک اس کی طرف آئے گی ہاتھ چومیں گے اس کے پوسٹرز لگیں گے تو اس کے قلبی کیفیات میں تبدیلی ضرور ہوگی اس کے ذمہ داری بڑھنے والی اس کے سلسلے میں پہلے تربیت اب وہ چونکہ ہمارا یہ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے نتیجہ نکلتا ہے اچھا پھر وہی جیسے آپ نے کشارہ فرمایا اگر گاؤں سے بھی بچہ اٹھ کر شہر میں آئے گا ہمارے سرکت آج ہے وہ دین کے لیے خدمت کرنے کے لیے آئے لیکن یہ ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کیمیسٹری میچ نہیں ہوتی ان کی منٹلیٹی بلکل ڈیفرینٹ ہوتی ہے گاؤں کا بچہ وہ آیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشیوز میں میں کلام کروں اور جو ینگ جنرلیشن سامنے بیٹھی ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے جب یہ میچ نہیں کرتے تو پھر لوگ کیوں سنیں گے آپ ایک چیز کو امپورٹنٹ سمجھ کے پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں لیکن سامنے والے ہیں کہ ریکائرمنٹ یہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا یہ بہت مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ اب دین سے دور ہو گئے ہیں اچھا مسائل کو مشکل کر کے پیش کرنا اتنا لمبا کھینچ دینا کہ لوگ سن کر بور ہو جاتے ہیں کیا نتیجہ نکلا کچھ پتہ نہیں تو وہ ہاتھ میں ریموٹ ہے ایک بٹن دبانا ہے بس وہ آپ کو کھینچ کے رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے تربیت ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں جو اداروں سے فارغ ہوں ہمارے علماء ان کے لئے کم از کم چھے مہینے کا چلیں تین مہینے کا ایک تربیتی سیشن ہونا چاہیے جس میں تربیت بھی وہ کریں جن کو تربیت کرنا آتی ہو ایک بڑا عالم ہونے کا مطلب انہیں اچھا مربی بھی ہوگا اس کا اکسپوزر بڑا ہو یہ ایک تربیت ایک الگ شعبہ ہے جس کا مشاہدہ گہرا ہو وہ عرف پر اطلاع رکھتا ہو لوگوں کی ریکائمنٹ اس کو پتا ہو وہ دیکھتا ہو کہ ایک نوجوان جو پڑا لکھا ہے اس وقت کیا چاہ رہا ہے اور اس کو کس چیلنجز کا سامنا سوشل میڈیا پر یہ وہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے جو نہیں ہے تو ایسا ہوتا ہے جہاں تک ناد خانی کا مسئلہ ہے اصل ہوتا کیا ہے کہ میں نے کوئی بیان کیا نا اس کا ایک ٹکڑا اٹھا لیں گے اور اس پر ہیڈنگ اپنی مرضی کے ڈالیں گے ناد خانوں کے پرخچے اڑا دیئے اور جو میں نے سیاق و سباق تمہید باندھی تھی ایک کولائٹلی بات کی تھی اس کو ہٹا کے صرف چار جلالی جملے ڈال دیں گے اس سے غلط فہمی تو پیدا ہونی ہونی آپ کے توجہ سے دیکھیں میں اذکرتا ہوں کہ ناد خانی ہمارا مذہب اسلام کا شیار ہے اگر ایک جگہ مختلف کمیونٹیز رہتی ہوں مذہبی اعتبار سے اور نات چل رہی ہو کس مذہب کی طرف جائے گا اور پھر اہل سنت کی خاص طور پر شناخت ہے اور یہ تو ہمارے رگوں میں رچی بسی ہے میں یقین کریں جب کام کر رہا ہوتا ہوں نات لگا لیتا ہوں کبھی جب تھک جاتا ہوں آرام سے سنتا ہوں ریلیکس ہوتا ہوں اور اگر وہ رقہ تنگیز ہوتی ہے تو اگر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھر آنسو بھی جاری ہوتے ہیں مجھے لطف آتا لیکن مسئلہ یہ ہے آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے جیسے علمی حلقے کے اندر کچھ بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اہل علم کے طرف سے ایسے نات خان حضرات کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمارا کام ہے اس معاشرے کی اصلاح کرنا اچھا اصلاح کے لئے طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک تمہید باندھیں آپ پیار سے سمجھائیں اور سختی بھی کریں جیسے قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں جہنم کی وعیدے بھی ہیں جہاں مومنین کی مدہ کی گئی ہے وہاں کفار کی مضمت بھی شدت کے ساتھ اللہ نے فرمائی وہی طرز ہوتا ہے ایک صاحب کہنے لگے کہاں صاحب آج کل آپ کے بڑے جلالی بیانات آتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ پورا بیان سنتے ہیں یا صرف کلیفز کہاں ٹائم لگتا ہے کلیفز میں نے کہاں کلیفز میں تو ایسی ہوتا ہے جو چیز زیادہ ایسا لگتا ہے کسی کو کہ یہ زیادہ اثر کرے گی وہ اتنا حصہ نکال لیتا ہے میں نے کہاں میرا ایک بیان آپ سن لی جائے گا کیسے ہم شروع سے تمہید لے کے چلتے ہیں عرصہ دراز ہوگی ہے چوتیس سال ہو گئے کام کرتے ہوئے پبلی کے اندر اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں میں انیسٹری میں گیا وہاں میں نے بیان کیا تو جو ان کی ہیڈ تھی انہوں نے کہا کہ آج تو مفتی صاحب نے ہماری شہرک پر ہاتھ رکھ دی بہترحال ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے میں مختلف اداروں میں جاتا ہوں انوائیٹ کرتے ہیں بلکل پولائٹلی لیکن یہ میری شرح ذمہ داری ہے اگر میں کسی کی مروت کے اندر وہاں پر جو پیغام دینا چاہیے جو مطلوب شرح نہیں کروں گا تو میری گریفت ہوگی اور آخرت میں اللہ تعالی مجھے کھڑا کرے گا اللہ نے کیوں مجھے عزت دی اس لیے کہ میں خالی پیسے سمیٹوں لفافے سمیٹوں واوا کرواؤں ہاتھ چمواؤں نعرے لگواؤں اپنے نام کے اور پھر میں آرام سے چلا جاؤں مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے حضرت یہ ایک بلسرات ہے حقیقتا ہم نے جو یہ راستہ اختیار کیا ہے یہ نبی کرنگو جو فرمان ہے وہ ایسے تو نہیں ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے اب آپ کہیں گے صاحب آپ تو معروف ہیں یا کوئی کہے گا معروف ہیں مشہور ہیں بہت سے آپ کو ریایتیں حاصل ہو رہے ہوں گی تو آپ کے لئے تو دنیا جنت ہے ہاں آپ کے لئے تو مطلب یہ کہ قید خانہ کہا ہوا جنت ہے میں کہتا ہوں ہاں ہمارے لئے تو جنت ہے الحمدللہ اللہ نے عزت دی احترام لیکن ہم نے اس کو قید خانہ اس لئے بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنی خود احتساب کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ اپنا فرض پورا نہیں کریں گے میدانِ مہاشر میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا حساب دینا ہوتا ہے صاحب ماشاءاللہ آپ سے پروگرام کرتے ہوئے جو ہے وہ وقت کا اندازہ نہیں ہو پایا اتنا ماشاءاللہ میں نے آپ سے جیسے ان کے والدہ نے دعا دی تھی کہ جب تم گفتو کرو گے تو کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں اور تمہاری گفتوں کو بہت توجہز سونے گا آج کا پروگرام بہت ہی زیادہ جس کو کہنا چاہیے گے کہ صحت مند ایکٹیویٹی کہ لیجئے ایک بہت سارا کیا کہتے ہیں ایسی ایسی سوارت میں نے جورت کے ساتھ تو نہیں کہوں گا میں بڑے معصول محانہ انداز سے یا بڑے ہی محبت کے ساتھ یا مفتساب کی اجازت سے کر لیے جو کہ آسان نہیں تھے لیکن مفتساب نے جس انتہائی ذمہ دارانہ انداز سے اس کے جوابات دیئے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا ہوگا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مفتساب کا سایہ سلامت رکھے بہت ساری ایکٹیویٹیز کے بارے مفتساب سے سوالات کرنے تھے مفتساب کی جو روز مرہ معمولات ہیں ادارے کو جو وقت دے رہے ہیں کیو ٹی وی کو وقت دے رہے ہیں اور اپنے ادارے کو جو وقت دے رہے ہیں اور بہت سارے علماء اب علماء بھی استاد بن گئے اور ان کے بھی تلامزہ بستاد بن گئے ماشاءاللہ اور دین مطین کا کام نہ صرف فاکستان ملکہ پوری دنیا میں ان کے شاگرد جا کے کر رہے ہیں اور جس پیار اور محبت اور احترام سے اپنے اسازہ کا مفتی اکمل صاحب نے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ تمام کے درجات کو بدن فرمائے اور آفیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے پس آخر میں سوال مفتی صاحب سے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اے آر و اے کیو ٹی وی اس کی خدمات کو پوری دنیا میں جو دین مطین کا کام کر رہے ہیں پیغام پہنچا رہے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھیں بلکل دیکھیں یہ جیسے میں نے ارز کیا کہ بعض شخصیات سے ادارہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور ادارہ شخصیات کو فائدہ دیتا ہے اور پھر ان دونوں کے کمبینیشن سے دین کو تقیویت اور فائدہ ملتا ہے اور یہ سب یہاں پر نظر آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی وجہ سے ماشاءاللہ کیو ٹی وی کے ایک شناکت اور پہچان حاصل ہوئی اور یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم پھر ہوا کہ پوری دنیا میں پیغام پہنچایا تو میں اے روائی فیملی کو بہت دعائیں دیتا ہوں دل سے اور اس لیے نہیں کہ میں ادارے میں کام کر رہا ہوں آپ عرصے دراز سے میرے ساتھ رہیں یہ مسکرس کے لگانا جو ہے ہماری طبیعت میں نہیں ہے لیکن واقعی کی خدمت ہے یہ تو ابھی کچھ ایڈورٹائزمنٹ اسٹارٹ ہوئی ہیں جس پہ بعض لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں ایک عرصہ دراز تک بغیر کسی ایڈورٹائز کے اپنے ذاتی آمدنی سے یہ چینل چلاتے رہے ہیں اور صرف اللہ کی رزا کے خاطر اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا کیو ٹی وی کا کیسا امیج بن گیا کوئی بھی نہیں جانتا وہ ایک پوریم کر لیتا ہے یہاں پر اس کے بعد دنیا اس کو جان جاتی ہے اور اس کے جو بینیفٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ مجھے پتا ہے کہ کیا کیا بینیفٹ ہوتا ہے پھر اس کی ویلیو بن جاتی ہے لوگ اس کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں لوگ اس کے قریب آتے ہیں جو شاید وہ اس سے ہٹ کر سو سال بھی کام کرتا رہتا تو اس کو اتنی عزت اقدم نہ ملتی عزت اور ذلت اللہ کی دست خدرت میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ذرائع بناتا ہے اور ہم ذریعے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تو میں دعا کرتا ہوں ہیروائی فیملی کو اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور احترام عطا فرمائے بیماریوں سے محفوظ فرمائے دشمنوں حاصدوں کی نظر سے محفوظ فرمائے اور کیو ٹی وی کو آفیت کے ساتھ ترقی عطا فرمائے آمین بہت بہت شکریہ محمد صلی اللہ آپ کی آمد کا بہت تہدل سے شکر گزار ہوں بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کیسے کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں جب انسان دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور لوگ کتنی محبت کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہیں کسی مقام پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں ملتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جس سے ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص دین کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس کے قریب آ جاتے ہیں اللہ کریم افیس صاحب کا سایہ سلامت رکھیں انشاءاللہ کل ایک اور خوبصورت اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ اسی پروگرام کہ سب تمہارا کرم ہے آقا میں حاضر ہوں گے آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور خاص طور پر ہمارے ناتخوان حضرات جو ہیں وہ ضرور اس پروگرام کا فیڈ بیک دیجئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی وردہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا